جی اس وقت ہم پہرین کے دریائے سواد کی کناری جو ہے ہم موجود ہے اور ایک مچیرہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے وہ جو ہے دریائے سواد میں کنڈا ڈال کی جو ہے مچریہ پکڑتا ہے تو آج ہم ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے کتنا عرصہ ہوا ہے کہ وہ یہ جو ہے مچیرے اور مچریہ پکڑنے کا کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے کچھ مچیرہ پکڑی بھی ہے یا اس کی میند جو ہے رائے کا کی ہے اچھا بھئی پہلے اپنا نام بتائیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے آپ یہ مچیرے کا کام کرتے ہیں یہ شوک کے طور پر کرتا ہوں اور جب گھر پھو ہوتا ہوں جب جو ٹی بھی ہوتا ہوں تو نہیں کرتا ہوں ڈریور ہوں ملازم ہوں یہ شوکیا طور پر کرتا ہوں ایک دو مچھلی میں پکڑ سکتا ہوں انشاءاللہ کتنے عرصے سے آپ کیوں ہے یہ مچھلی پکڑنے اور مچھیری کے کام کرتے ہیں یہ پرحال میں مچھیرے پکڑنے کا کام نہیں کرتا ہوں لیکن شوکیا طور پر کبھی کبھی پکڑتا ہوں ایک دو دانے لازمی پکڑ سکتے ہیں بڑا کوشش کر کے ٹراؤڑ بہت کام میں اس میں سواتی مچھلی ہے اس کو ہمارا زبان میں سوو بولتا ہے سوو کا مطلب سچا اس کا کوئی بیج نہیں ہوتا ہے وہ قدرت کا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس میں اس کو ہم بولتا ہے چگاڑ مچھلی چگاڑ اس کا اور کسی کو ہم پھر گایڈ کرتے ہیں تو وہ چگاڑ نہیں سمجھتا ہے ہمارا زبان میں تو ہم اس کو بولتا ہے فوجی مچھلی کلر میں ہوتا ہے اور جوڑوں کے لیے درد کے لیے بہت اچھا دوائی چیز ہے وہ اچھے یہ بتائیے کہ یہاں پر جو زیادہ جی کون سا مچھلی ہے تیسٹ ہے اس کا ٹراؤڑ کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے دریا والا ٹراؤڑ کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے فارم والے کا بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے زیادہ جتنا یہ دریا والے کا ہے اچھے آپ جب مچھلی پکڑتے ہیں تو اس کو فروغ کرتے ہیں یا اپنے گھر میں لے جا کے اس کو در گھر میں لے جاتے ہیں اچھے آپ روزانہ کرتے ہیں یا جو ہے کبھی کبھا کبھا روزانہ پہ نہیں تیم ہی نہیں ملتا ہے ہمارے جو یہاں پر جو بائیت تھی ان کا کہنا تھا کہ میں شوکیا یہ کرتا ہوں اور جب بھی جو ہے مجھے مقامتہ ہے تو میں ترے سواد کی کنا نکلتا ہوں اور مچھلیہ پکڑتا ہوں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ٹراؤڑ بھی ہے اس کے لائے جو ہمارے سواد کی لوکل مچھلیہ ہے وہ بھی اس دریا میں ہے اور جو زیادہ چسٹی ہے وہ رہا ہوتا ہے